اندر کا جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کو آہستہ آ راتا ہے وہ آپ کے پیچھے چلتا ہے دس قدم پیچھے چلتا ہے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دس قدم پیچھے چلتا ہے اور آخر کار وہ پیچھے چلتے چلتے آپ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے کبھی آپ نے دہات میں دیکھا ہے میاں بی بی چلتا ہے خامد آگے چل رہا ہوتا ہے بی بی کو دس قدم پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے بہت دور جا کے خامد کھڑا ہو جاتا ہے پھر بی 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 بڑی مشکل سے جا کے وہاں پہنچتی ہے خامد پھر تیستے چلنا ایسا آج کا رواز ہے یا آپ ختم ہو گیا پرانی جگہوں پر ہے تو ہمارا جو برین ہے اور ہم ہیں تو ہمارے درمیان بھی یہ تھوڑا سا لیگ بہائنڈ ہے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے برین وہ ہماری آج کی مرضی کو ایک دم ہماری آخری مرضی نہیں سمجھتا وہ پہلے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری پکی مرضی ہے یہ کچھی مرضی تو نہیں ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے سات قدم ملا کے چلنے لگتا ہے جنرلی انسان کے دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ ماضی میں جو تکلیفیں اس کو پہنچی ہوئی ہیں وہ اس کو زیادہ ہرٹ نہ کریں اور ماضی میں جو مزہ اس کو ملا ہوا ہے وہ اس کو ملتا رہے یہ انسان کے بینیفٹ کے لیے دماغ کو ایسے بنایا گیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دماغ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ماضی میں جھانکتے ہیں تو انہیں غم ہی یاد آتے ہیں انہیں ٹربل ہی یاد آتے ہیں انہیں مصیبتیں ہی یاد آتی ہیں اور ان کی زندگی کی جو خوشیاں ہیں انہیں یاد نہیں آتی لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ ماضی میں جھانکتے ہیں ان کو خوشی والے واقعات یاد آتے ہیں غم بالے نہیں آتے تو ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں پر جنرلی یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو تکلیفیں ہیں وہ ایک دم یاد نہیں آتی خوشی جسے یفورک ریکال کہتے ہیں وہ آتی ہے اور اسی وجہ سے ریکاوری ایک مشکل کھیل ہے کیونکہ جب بھی آپ ریکاوری کا کھیل کھیلتے ہیں تو آپ کو پرانے واقعات کوئی کیوز مل جاتے ہیں کسی جگہ کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ سلام علیکم ہو جائے تو اس کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے اس لنک کی وجہ سے آپ کو جو یفورک ریکال ہے جو مزہ ہے وہ زیادہ آتا ہے یہ تو ماضی کا معاملہ ہے لیکن آج کی زندگی میں دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ آج کی زندگی میں جینے جینا پسند نہیں کرتے وہ یا تو ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں یا مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں آج کی زندگی یعنی آج کا دن جو کہ ایک محدود ٹائم ہے وہ اس کے اندر جینے کی بجائے وہ ماضی کے جو معاملات ہیں جو بگڑ گئے تھے ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا حالانکہ ماضی کو بدلہ نہیں جا سکتا تو مستقبل کے بارے میں وہ سوچتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور کہیں بیسا نہ ہو جائے اور اس کے لئے کہتی ہے کہ ہمارے سو خدشات میں سے دو درست ثابت ہوتے ہیں یعنی اگر ہمیں سو دفعہ لگتا ہے نا کہ یہ غلط نہ ہو جائے تو کہیں وہ غلط نہ ہو جائے تو جو بھی ہمیں مستقبل کے اندیشہ ہوتے ہیں اندیشہ ہے دود راز اس میں سے کہتے ہیں کہ دو پرسنٹ کا امکان ہوتا ہے کہ وہ سچ ثابت ہوں اٹھانوے پرسنٹ یہ ہوتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ گربر ہوگی ہمارے ساتھ حقیقتا آگے زندگی بتاتی ہے کہ اتنے زیادہ دنیا میں واقعات نہیں ہو رہے ہیں منفی جتنا کہ انسان منفی واقعات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے سوچنا پسند کرتا ہے تو منفی سوچ جو ہے انسان کو اس سے نپٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے سے تیاری کر کے رکھنی چاہیے وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اندر کا ہمسایہ جسے ہم برین کہتے ہیں اور وہ سارا ریکارڈ رکھتا ہے اور جب بھی ہم کوئی پلان بناتے ہیں تو وہ اپنا ایک خدشہ ظاہر کرتا ہے ہم کہیں بائی ایر جانا چاہتے ہیں تو وہ ائرپورٹ کے رستے میں جاتے جاتے بتاتا ہے کہ آج ہوا بڑی تیز چل رہی ہے جہاز پتہ نہیں کہیں گرنا جائے یا کوئی بار شروع کریں تو لگتا ہے کہ یہ نقصان نہ ہو جائے تو وہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے بہت سارے ایسے واقعات کا جو کہ منفی ہیں اور وہ جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھئے ائر ٹریول ایک بڑا سیف ٹریول ہے لیکن ہر انسان جو ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بہت بیچین ہوتا ہے اور وہ انجوائی نہیں کر رہا ہوتا ائرپورٹ پہ اپنے سٹے کو یا جہاز میں اپنے سفر کو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں وہ جہاز ڈالا جا رہا ہوتا ہے برین کی طرف سے جس کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پی آئیے کا ایک جہاز کراچی میں کریش ہوتا اور اس کی ایک ویڈیو تھی کہ جس میں جہاز آتا ہے تو کریش ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ٹیلی بین والوں نے کل کتنی دفعہ چلائی سینکڑوں دفعہ سینکڑوں دفعہ وہ چلائی ہر ٹیلی بین نے چلائی اور سوشل میڈیا پہ بھی چلی اب ہمارا دماغ جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہی ویڈیو ہے جو بار بار چل رہی ہے ہمارا دماغ اسے ایک الگ ویڈیو کے طور پر ہر دفعہ دیکھتا ہے الگ حادثے کے طور پر ہر دفعہ دیکھتا ہے اور جب اتنی دفعہ وہ ویڈیو چلے گی اور بھی ممالک میں جو حادثے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ٹیلی بین پہ دکھائے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ فلموں میں اگر پہاڑی علاقے میں کوئی گاڑی چلتی ہوئی سڑک پہ نظر آئے تو اس کا مطلب کیا ہے جو بار بار سڑکوں پہ گاڑی جا کے کھائی میں گرنے لگی ہے تو یہ جو ہماری زندگی میں واقعات ہوتے ہیں جو اخباروں میں رپورٹ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یہ واقعات جب ہم نئے سرے سے دیکھتے ہیں ویڈیو کی شکل میں تو ہمارا دماغ ان کو الگ الگ کاؤنٹ کرتا ہے اور ریپیٹیشن اسی لیے امپورٹنٹ ہے ایک دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو اثر نہیں ہوگا وہ دو دفعہ چار دفعہ دس دفعہ سو دفعہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر اثر ہوگا اور آپ کا دل چاہے گا کہ وہ چیز جس کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے وہ آپ خرید لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریپیٹیشن ہے وہ کارامد ہے ہیومن برین پہ اثر انداز ہونے کے لیے اس لیے آپ بہت سی باتیں یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں بار بار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سنک ان کر جائیں وہ کیونکہ اگر ایک دفعہ بتائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ جو شروع کے چند دن ہوتے ہیں تو اس میں بندے کا دماغ ریجسٹر نہیں کر رہا ہوتا چیزوں کو اور پھر بھیج کے دن ہوتے ہیں جس میں میموری ویسے تھوڑی خراب خراب سے لگتی ہے تو آخری جو دن ہوتے ہیں جیسے ستر دن کے بعد آن ورڈز تو اس میں پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں بندہ دنیا پہ واپس آ گیا ہے تو اس کے ساتھ اب باتچیت ہو سکتی ہے اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑھاتے پھر ہو تو میں چھپ بیٹھو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے